کرناڈا کے مختلف حضلہ میں مسلسل بارش کے بعد سیلابی صورتحال قدشتہ روز مختلف واقعات میں گئی تین لوگوں کی جان سڑکوں اور سیکڑوں مکانات کو پہنچا نقصان اڑپی میں چالیس سالوں میں ریکارڈ کی گئی سب سے زیادہ بارش سڑکیں سے رہاب ریڈ الڈ جاری ہونے کے باوجود انتظام یا حالات سے نمٹنے میں ناکام زیلے میں رہتکاری کے لئے انڈی آر ایف کی ٹیمیں تائنات کشتیوں سے لوگوں کو محفوظ مقامات پر کیا جا رہا منتقل اب تک دو ہزار آٹھ سو لوگوں کو آرزی کیمپوں میں کرایا گیا منتقل ذریب المنظوری کے دوران ہنگامہ معاملہ راج سبا کے چیئر پرسن ونکیہ نائیڈو نے ٹی ایم سی رہنماڈ ڈیریک آبرائن آم آدمی رہنماڈ سنجھ سنگھ سمیت آٹھ آراکین اسمبلی کو اجلاس سے ہفتے بر کے لئے کیا معطل ڈیپٹی چیئرمن کے خلاف تحریک آدمی اعتماد کو قبول کرنے سے بھی کیا انکار گدشتہ روز جمہوریت کو خاموش کر سوتی ووٹوں سے بل کو کیا گیا تھا منظور بی جے پی کی منصوبہ بندی پر آپوزیشن نے جتایا تھا سخت اعتراض ڈیریک آبرائن نے اصولوں کی خلاف ورزی کا الزام آئیت کرتے ہوئے ڈیپٹی چیئرمن کا مائک کھیچ کے رول بک پھارنے کی بھی کی تھی کوشش کانگریس سمیت اپوزیشن نے بی جے پی پر جمہوریت کے قتل کا لگایا الزام سنجھ سنگھ نے ذریع بل کے منظوری کو کسانوں کی موت کے فرمان پر دستخط سے کیا تعبیر احمد پٹیل بولے ذریع بل کے منظوری ہندوستان کے لئے یہ ہے یومیسیا کسان بل کو لے کر بی جے پی کی پریس کانفرنس کہا بل کو لے کر کسانوں کو کیا جا رہا ہے گمراہ بولے ایم ایس پی کو نہیں کیا جا رہا ہے ختم اپوزیشن چماتیں غیر جمہوری طریقے سے بل لانے کا لگا رہی ہیں بی جے پی پر الزام کسان مخالف بل کے منظوری پر ملک بھر میں کسانوں کا اعلان جنگ سڑکوں پر اتر کر کسانوں کا احتجاج کسانوں نے وزیراعظم کا پتلا نظراتش کر اپنی ناراضگی کا کیا اظہار ممبئی کے بھیونڈی میں دلخراش واقعہ چار منزلہ امارت گھرنے سے دس افراد کی گئی جان ملبے میں کئی لوگوں کے دبے ہونے کا اندیشہ رہج رسانی کا کام جاری گجرات سے بی جے پی رکنہ اسیمبلی نے کورونا پروٹوکول کی اڑائی دھجیاں کورونا سے ٹھیک ہونے کے بعد مندر پہنچ کر بنا ماسک اور سوشل ڈسٹنسنگ کے بھجن کرتے ویڈیو ہوئی فائرل چھ ماہ بعد آج سے نوی سے باروی کے طلبہ کے لئے کھلیں گے سکول کورونا کے مردے نظر کئی ریاستوں میں سکولوں کو بند ہی رکھنے کا فیصلہ ایک سوٹاسی دنوں بعد آج سے سیاہ کر سکیں گے تاج محل کا دیدار پانچ ہزار سیاہوں کو ایک دن میں دیدار کی ہوگی اجازت آن لائن ہی خریدے جائیں گے ٹکٹ سوشل ڈسٹنسنگ اور ماسک پہن نہ ہوگا لازمی کابینہ میں توسی معاملے کے حل کے لئے دہلی پہنچے کرناٹک وزیراعلا بی ایسی ڈیورپا پر کانگریز رہنما سرجوالہ کی نکتہ چینی کہا کورونا کے بڑھتے معاملات سے نمٹنے کے بجائے اپنے داخلی جھگڑوں میں الجی ہے سرکار بولے عوام کی مشکلات پر کابینہ کے رد و بدل کو ترجیح دے رہی ہے سرکار عمر خالد کی گرفتاری کی سازش کا کارروان محبت نکیا پردہ فاش دہلی فسادات معاملے میں پولس کی جانبدارانہ کارروائی کو پوری طرح کیا بے نقاب سی اے اے مخالف مظاہرین کو فسانے کے پیش کے جیتے جاکتے ثبوت اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ مجھے گرفتار کر لیا گیا ہے اگر ہم نے بھلا دیا ان لوگوں کو چاہے وہ شرجیل اسمانی ہو چاہے وہ شرجیل امام ہو چاہے وہ خالد سیفی ہو چاہے وہ گلچفہ فاطمہ ہو چاہے وہ سفورہ زرگر تھی چاہے وہ آصف اقبال تنہ ہو چاہے وہ میران حیدر ہو جو لوگ بھی جیل میں ہیں اگر آج ہم لوگوں نے ان کو بھلا دیا تو آنے والے دنوں میں یہ لڑائی اور مشکل ہو جائے گی وہ ہم کو ڈرہ رہے ہیں لیکن وہ ساتھ میں آپ کو بھی ڈرہ رہے ہیں وہ ہماری آواز کو بند کر رہے ہیں ہم کو قید کر رہے ہیں جیلوں کے لیکن آپ کو بھی چھوٹ کے اندر قید کرنا چاہتے ہیں آپ کو ڈرہ کر چھپ کرا لینا چاہتے ہیں جمعہ تلماہین کی کوششوں سے دہلی فسادات کے الزام میں گرفتار بے خصور افراد کو ملی زمانت ناکافی ثبوتوں کی بنا پر عدالت ملزمین کو دے رہی ہے زمانت زمانت پر رہا ہونے والے افراد کو جمعیت نے میڈیا سے کرایا رو برو لوگوں نے سنائی اپنی گرفتاری کی رودات نیشنل کانفرنس لیڈر فاروق عبداللہ نے پھر پاکستان سے باتچیت کی وقالت کی کہا سرحدی تنازع پر چین سے باتچیت ممکن تو پاکستان سے کیوں نہیں کہا کشمیر کو بھی ترقی کہا لیسی تنازع پر آج پھر ہند چین میں کمانڈروں سے تہکی ہوگی باتچیت ہندوستانی زمین سے پیچھے ہٹنے کا چین پر ڈالا جائے گا دباؤ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ اسباق کو نساب میں کیا شامل روزانہ نوے منٹ ان اسباق کو پڑھانا قرار دیا لازمی